میں نے کہا اس وقت باہر سے عبدالبھائی کی آواز سنائی دی اے گولر بھائی کیا تم اندر ہوتا پڑا ہے اے میں اندر آنے کو سکتا ہوں گولر بھائی تعلود نے حیرہ سے میری طرف دیکھا ہاں عبدالبھائی کو گولر بھائی سے مل کر بودھ خوشی ہوا تھا اس لئے میں گولر بھائی بن گیا ہوں خیال لکھنا میں نے ہنستے اور کہا تعلود بھی ہنس پڑا دیکھیں اس پر کیا پتہ پڑی ہے میں نے کہا اور پھر باہر نکل آیا ہاں یہ ٹھیک ہے تعلود نے کہا تب مجھے اجازتیں تاکہ میں جا کر کچھ تیاریاں کرلوں جاؤ نوری تعلود نے کہا نوری اٹھ کر میتب نوری نے اٹھ کر میتب دیکھا آپ مجھ سے ناراض ہیں سکتی صاحب ہاں میں نے وہ پھلا کر جواب دیا کاش میں آپ کو ہش کر سکتی اس نے دھیمی آواز میں کہا اور سر جھکائے باہر نکل گئی میں اور تعلود ایک دوسری شکل دیکھنے لگے لیکن اسی قدر ہمیں باہر سے سیڑ کی آواز سنائی دی ارے نوری تم کدھر جاتا پڑا گھر جا رہیوں سیڑ صاحب نوری کی آواز زبری سیڑ لوگ نے چھوڑ دیا ہاں اے تو میں سمجھا وہ لوگ نے تم کو پسند کر لیا کوشش کرو نوری کے ان لوگ کو پھانس لو تمہارا مقدر کھل جائے گا کوشش کروں گی سیڑ صاحب ایک درخاص ہے درخاص اور خاص اس وقت نہیں چلیں گا بابا کل تم دفتر سے اپنا حساب لے لینا ہم تو خود سے ہمارا جان چھوٹا ورنہ ایکسٹر لوگ کو کون ملاجم رکھتا پڑا کام کرو پیسہ لو سالہ بابو خان ہمارا سپارش بولا اب وہ منع کرتا ٹھیک ہے مجھے دس روے دے دیں سیڑ صاحب کل حساب میں کٹ لیں ارے دمڑی نہیں بابا تم لوگ کا تو عادت خراب ہوتا ہے لو یہ دور پہ رکھ لو باقی کل حساب کا لینا شکریہ سیڑ صاحب نوری کی آواز سنائی دی اور پھر قدموں کی چاپ وہ آگے بڑھ گئی تھی سیڑ ہمارے کمرے میں داہل ہو گیا چائے مائے تیار ہے رانہ صاحب بڑی ہم خدمت کا موقع دو آؤ ہم اٹھ کڑے ہوئے ہو چائے کے دوران تعلوت نے سیڑ صاحب سے روشیلہ کے بارے میں پوچھا اوہ مستر رسیلہ تو چلا گیا جاتے وقت ہم سے بولا تھا سیڑ صاحب رانہ صاحب کا خیال رکھنا ہم ٹیلی فون کریں گا پھر ابھی اس کا پھون نہیں ملا اور یہ نوری کہاں رہتی ہے سیڑ صاحب ارے وہ ایکسٹر ہے بابا یہ ایکسٹر لوگ ایک دم پھڑے باج ہوتا پڑا ان لوگوں کو جیادہ مومت لگاؤ ہم تمہارے کو مسورہ بولتا ہوں پکا رہتی ہے روی والا تعلوت نے کہا ارے مارے کو نہیں معلوم عبدالبھائی جانتا پڑا ہے عبدالبھائی کہاں ہے وہ بھی چلا گیا پھر آپ بولے گا تو ہم اس سے پھون کر کے بلا لے گا اب ہمارا مسورہ مانو میں نے آپ کے بہت سے مشورے مان لی ہیں سیڑ صاحب روپے پیسے کی بروانہ کریں دو چار کروڑ بھی لگانے پڑے تو ہم لگا دیں گے آپ اپنے فلم تیار کریں اور ہمیں مشورے دیتے رہیں گلام ہو جی سیر صاحب خوشی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولے عبدالبھائی کو ٹیلی فون کر کے بلا دیں اچھا جی چاہے کے بعد بلا دیں گے اور چاہے کے بعد عبدالبھائی کو فون کر کے بلایا گیا ہم اسے لے کر ایک کمرے میں آ گئے تھے کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا عبدالبھائی بڑی امید بھری نظر سے ہمیں دیکھ رہا تھا عبدالبھائی آپ تو فلم نائن سے پوری طرح واقف ہیں پوری عمر گجریہ شاہ بہت سی ہیٹ فلمیں بنائی ہیں یہ سیڑ کس قسم کا آدمی ہے تالوت نے پوچھا اور عبدالبھائی سر خو جانے لگا پھر کنکیوں سے میں دیکھتے ہو بولا آدمی برا نہیں ہے جی بر جرال لالچی ہے پیسے پر جان دیتا ہے آپ اسے لکھت پڑھت جرور کر لو یہ دوستانہ مشورہ ہے ورنہ لفڑا بھی ہو سکتا ہے میری مانو رانا صاحب تو اپنا فلم کمپنی الگ بناو عبدالبھائی کا جان حاجر ہے نام پیدا کرا دوں گا خدا قسم تم واقعی اچھی آدمی بلوم ہوتے ہیں عبدالبھائی ہم تمہارا مشورہ مانیں گے سب سے پہلے ہمیں کوٹھی کا بندبس کرنا ہے پھر ایک امدہ آفیس بنانا ہے کیا تم یہ کام کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتا تمہارا عبدالبھائی رانا صاحب خدا قسم ایسا آفیس ایسا کوٹھی دلائیں گا کہ تبیت خلاص ہو جائے گا ہمارا کئی جانے والا بروکر ہے ہم کال ہی ان سے بات کر کے آپ کے واسے دونوں چیزیں تلاش کرائیں گا ٹھیک ہے عبدالبھائی تم یہ دس ہزار پر رکھ لو ہمارے لئے کام کرو ایسا کرتے ہیں اپنی طرف سے ہم تم منیجر مقرد کر دیں گے تم ہی ہمارے لئے کام کرو تعلوت نے جیب سے نوٹوں کی گڑی نکار کر عبدالبھائی کو دیتے ہوکا اور عبدالبھائی کے ہاتھ کامپنے لگے بیرہ لونوں نے گڑی جیب میں رکھ لی یہ نوری کہاں رہتی ہے عبدالبھائی بلاخر تعلوت مطلب کی بات پر آ گیا نوری جی نوری وہ ایکسٹرا ہاں وہ ایکسٹرا سپور کالونی کے مکان میں رہتی ہے تم وہ مکان جانتے ہو ہاں جی ہم اکثر ادھر جاتا پڑا ہے اسے بابو کھان لائیا تھا ملن بننے سے پہلے وہ ایکسٹرا سپلائیئر تھا ٹھیک ہے عبدالبھائی اب چونکہ تمہیں ہمارے منیجر بھی بن گئے ہو اس لئے ہم تم سے کام بھی لے سکتے ہیں شام کو ہمیں شپور کالونی میں نوری کے مکان پر مچھا دینا جیسا آپ بولیں گے سیر عبدالبھائی نے گردن ہلاتے ہو کہاں پھر آنکھ دبا کر بولا فن اگر آپ ہمیں بولیں گا سیر تو ایک سے ایک فرس کلاس چھوکری ادھر لا کر نہ کر رہے گا نوری کا کیا بات ہے ہمیں نوری ہی پسند ہے بس اب تم جا سکتے ہو شام کو چھے بری ہم پہنچ جائیں گے عبدالبھائی نے کہاں بھائی نگل گیا اس کے جانے کے بعد تعلوت نے ایک گہری سانس لی اور کرسی کی پھل سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا بلاشوہ یہ امدہ جائب کھر ہے جہاں بڑی بڑی نادر روزگار چیزیں موجود ہیں سیٹ ہوئی والا جس کی کئی کوٹھیاں ہیں لیکن وہ اپنی فلم مکمل نہیں کر سکتا عبدالبھائی فلم ڈریکٹر ہیں لیکن وہ لڑکیاں تک سپلائی کر سکتا ہے بابو ہاں ویلن مصر رشیلہ اور ان کی نانی یہ تو نمونہ ہے تعلوت یہاں تو تمہیں بڑے بڑے عجوبے ملیں گے ابھی ذرا آفس قائم ہو جانے تو پھر دیکھو دلچسپ محول ہے مجھے یقین ہے یہاں بہت امدہ وقت گزرے گا یقین ہے انفلال مصر رشیلہ کے بارے میں کیا حیال ہے وہ حیرت انگیز طور پر غائب ہو گیا لیکن اب مجھ اس کی پرواہ نہیں ہے وقتی طور پر متاثر ہو گیا تھا خوب تمہارے یہ بات پسند آئی ویسے اس لائن میں نوری جیسی لڑکے بھی موجود ہیں میں اس لڑکی کے بارے میں بہت سنجدگی سے سوچ رہا ہوں میں نے کہا نوری جیسی لڑکی کے لئے جان بھی حاضر ہے میرے دوست ہمارے دلچسپ تفریحات میں اگر کچھ لوگوں کی پریشانییں دور ہو جائیں تو کیا حرج ہے ہاں تعلوت یہ بات تو تم نے صحیح کہی میں نے اس کی بات کا جواب دیا تھوڑی دیر گزری تھی کہ سیٹ روی والا سیٹ روی والا کا ایک ملازم اندر داہل ہوا صاحب جیمیس رسیلہ کا پھون آیا ہے کیا بولتی ہے میں نے پوچھا رانا صاحب سے بات کریں گا ملازم نے جواب دیا میں مسکراتے ہوئے تعلوت کو اشارہ کیا آو یار تم بھی آو تعلوت نے شانے جھٹکتے ہوئے کہا میں بھی ہستا ہو اس کے ساتھ اٹھ گیا راستے میں میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہو کہا صرف ایک ہی رات میں بور ہو گئے وہ اسی ٹائپ کی عورت ہے میں سے برداشت نہیں کر سکتا حالانکہ اس نے خدا کو حاضر ناظر جان کے میرے عشق اور اپنی مسئومیت کی قسمیں کھائی ہیں بہرال اس نے اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دے کچھ تو قدر کرو یا سیدھی سادھی بات کرو تو ٹھیک ہے رہی سب کچھ کی بات تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بھیرتوں کے حوالے کر چکی ہوگی تعلوت نے اور مجھے ہنسی آگئی تعلوت نے کہا اور مجھے ہنسی آگئی لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے برسوں سے کہان اس حوال کو ترس رہے ہیں ایسا کیوں دارلنگ مجھے نہیں معلوم آپ کتنے بولے ہو تم نے کبھی کسی سے محبت نہیں کیا اکامت تم نے پی ہی نہیں ہے دارلنگ تم نے میری ایر مجودگی میں کیا محسوس کیا میں نے جو کچھ محسوس کیا وہ اپنے سیاقتی کو بتا دیا ہے آپ ان سے بات کر لیں تعلوت نے کہا اور رسیور میتر بڑھا دیا میں نے بخلائی و انداز میں رسیور پکڑ لیا تعلوت نے اچانک ہی بدماشی کی تھی بھلا میں کیا کہہ سکتا تھا لیکن اچانک میری رگے شرارت پھڑا کٹی ہیلو میں نے رسیور میں کہا حیریت ہے اللہ کا شکر آجی میں نے مذکہ حیز انداز میں کہا گولر بھائی یہ آپ کے رانہ صاحب کس قسم کے آدمی ہے قسم اللہ کی کیا مطلب مطلب تو مجھے بھی نہیں معلوم آپ کو کیا بتاؤں بہت شرمیلے ہیں میں نے پوچھا میری جدائی میں آپ پر کیا گزریت کہنے لگے میرے سیکٹری سے ملوم کر لیں کہ آپ کا ملوم ہے گولر بھائی ہاں جی بہت بری گزری ہے ان کی رات اللہ بڑے شریع ہیں آپ گولر بھائی روشیلہ نے شرماتے ہو کہا آجی میں تو ان کی باتیں دور آ رہا ہوں پھر آپ ان سے کہہ دے کہ وہ دامنا چھڑا سکیں گے میں نے یہ چند لمحات کی جدائی صرف اس لئے برداش کی تھی کہ گھر واپس آکن کہ شاہنے شاہن انتظام کر لوں اور تو آپ نے انتظام کر لیا ہاں میں تھوڑی دیر کے بعد پہنچ رہی ہوں آپ لوگوں کو لینے آپ میری یہاں قیام کریں گے اور ہاں آپ سے کچھ ضروری باتیں بھی کر لی ہیں گویا اب تک کی باتیں گئے ضروری تھی نہیں وہ بھی ضروری تھی لیکن حاصل بات یہ ہے کہ آپ سیٹ روی والا کے جھانسے میں نہ آئے وہ بڑا فرادی آدمی ہے مجھے تو ان پانچ لاکھ کی افسوس ہے جو رانہ صاحب نے ادا کیے اور ان کی عصید بھی نہیں لی لیکن رانہ صاحب کو تو حیال ہے آپ نے بھی روی والا کی سفارش کی تھی لیکن اس کا تو یہ حیال تھوڑا ہی تک کہ رانہ صاحب اتنی رقم ساتھ بھی پھرتے ہوں گے اور فوراں ادا کر دیں گے لیکن رانہ صاحب تو درکیت بہت بڑے انسان نکلے اتنی بڑی رقم انہیں چھٹکیاں بجاتے ادا کر دی پیراہ یہ باتیں آپ رانہ صاحب سے ہی کریں آپ کے آنے کی حبر سنکرن کا رنگ زرد ہو گیا ہے برسوں کے مریض ملوم ہونے لگے ہیں اب آپ ہی آکے نہ سنبھالیں میں گھنٹے کے اندر پہنچ رہی ہوں بہت بہتر میں نے کہا رسیور رکھ دیا تالوت جھمتے ہوئے انداز میں ہنسرا تھا آ رہی ہے میں نے مسکرا کے کہا فوراں نکل چلو تالوت اٹھتے ہوئے بولا ارے ارے وہ زبردستی تھوڑی کرے گی آ جانے دو میں نے ہستے ہو کہا بکواس مت کرو یار نوری کے ہاں نہ جا سکیں گے اگر وہ آ گئی تو میں ہو آتا ہوں تم رک جاؤ عارف خدا کے لیے چلو میں واقعی صورت سے حفظدہ ہوں اتنی آسانی سے جانا مچا سکو گے تالوت ویسے فکر مت کرو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا اور پھر تالوت کو جلائے انداز میں کھڑے ہوتے دیکھ کر میں بھی جلدی سے کھڑا ہو گیا چلو چلتا رہا ہوں مغربدل بھائی ہم خود نوری کا پتہ لگا لیں گے ہم خود نوری کا پتہ لگا لیں گے تالوت نے کہا دکت ہوگی میرے ذہن میں ایک اور ترقیب ہے کیا جلدی بتاؤ اس سے آنے تو ہم اس کی نگاؤں سے غائب ہو جائیں گے جب عبدالبھائی آئیں گے تب تک وہ چلی جائے گی اوہ تالوت میری آنکھوں میں دیکھنے گا پھر اس نے گدن ہلا کر مسکراتے ہو گا چلو ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے وہ اتمنان سے بیٹھ گیا مجھے بتہاشا ہنسی آ رہی تھی میں کوشش کروں گا یہ عشق تمہاری طرح منتقل کر دوں تالوت نے جلائے انداز میں دانت پیستے ہو گا بات کیا ہے میری جان اس قدر گھبرائی کیوں ہو یار بڑی بھیانک ہو رہا تھا میرے تو فرشتوں کو بھی احمد نہیں پڑتی بھلا میں اس حد تک جا سکتا ہوں اس نے خود ہی گڑھ بڑھ کر ڈالی تو بھی موقع بھی نہیں دیکھتی میرا حیال ہے وہ تمہارے عبدالبھائی اور روئیوالا کے سامنے بھی زارش کے بھونڈے طریقے اختیار کرے گی ہاں یہ تو حطرناک بات ہے ابھی تو بہت سی ایسی ملیں گی میری جان ذرا کسی فلم فنانسر کی حسیت سے خود کو مطارق تو ہو جانے دو میں نے آنکھ دباتے ہو گا تب تو جلدی بھاگنا پڑے گا تالوت نے شانے ہلاتے ہو گا کافی دے تک ہم اسی قسم کی گفتگو کرتے رہے پھر میں نے تالوت کو اشارہ کیا اور میں نے شاوانہ کا دشالہ اڑا تالوت خود نگاؤں سے رپوش ہو گیا اس انداز میں ہم دونوں باہر نکل آئے ہم نے کوٹھی کے لان کا رکھ کیا تھا بلکل ٹھیک اس وقت پر باہر پہنچے ایک خوبصورت سی کار سے رشیلہ اتر رہی تھی کار میں بوردی ڈرائیور موجود تھا اور رشیلہ نے بھی قیامت ڈھائیو تھی ایک انتہائی نفیس ساری میں مربوض تھی اچھے رہے پہ اتنا حسین میک اپ کا رکھا تھا بس دیکھتے رو امدہ ہے میں نے تالوت کا شانہ دباتے ہوگا ہاں لیکن یہ عورت کے میار سے گری ہوئی ہے اسے تو برداشت کرنا پڑے گا پیارے میاری عورت اس طرح نہیں آئے گی یہ بھی ٹھیک کہتے ہو تالوت نے کردنے لاتے ہوگا پھر ایک دم بولا وہ دیکھو سیر صاحب اس کی فزیرہ کو کس طرح لپک رہے ہیں آو قریب سے دیکھیں میں نے کہا ہم دونوں آگے بڑھ گئے مصر رشیلہ بڑے نا سے قدم اٹھاتی ہوئے آگے بڑھ رہی تھی اور سیر صاحب اپنی عمر کو نظر انداز کر کے ان کی تب دوڑ رہے تھے لیکن مصر رشیلہ کی نگاہیں شاید ہم دونوں کو تلاش کر رہی تھی وہ کسی غلط فہمی میں مطلع تھی ہے ہے جہے نصیب جہے نصیب ماں قسم کیا مت کا سما ہے آفت ہے آفت آؤ آؤ وہ دونوں کہاں سیر صاحب ہو ہو رانا صاحب کو بولتا اندر ہیں اندر آؤ ماں قسم رانا صاحب تو شیدہ ہو گیا ہے ایک دم کھلاس ہو گیا میں نے اپنے ساتھ لے جانے ہیں یوں سیر صاحب ہیں کیا بولتا پڑا رشیلہ بھائی وہ تو ہمارا مہمان ہے ابھی تو اس سے رات کے کھانے پر جڑا کاروباری بات کرنے کو مانگتا ارے تم دیکھتی رہو رشیلہ بھائی رانا صاحب کا دورت اور ہمارا میند ماں قسم تھوڑے ایسے میں ہم کروڑ پٹی ہوئیں گا ماں قسم تھوڑے ایسے میں ہم کروڑ پٹی ہوئیں گا وہ پانچ لاکھ میں سے میرے ایک لاکھ میرے ڈرائیور کو ادا کر دیں ایک لاکھ کیا بولتا رشیلہ بھائی ماں قسم ایک لاکھ آبات کب ہوا ہم تو تین پرسنٹ بولا ٹوئنٹی پرسنٹ روئی والا اس سے کمبر بات نہیں ہو سکتی میں نے آپ سے پہلے کہا دیا تھا ارے کیا کرتا ہے مرسل رشیلہ ابھی ہمارے کو حساب بھی تو دینا پڑے گا سیر صاحب میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کیسا حساب دیں گے پہلے ہی مرالے میں گڑھ بڑھ نہ کریں ابھی تو بات بہت آگے بڑھنی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے آؤ سیر صاحب نے گبرائے و انداز میں کھاؤ اور دونوں اندر داہل ہو گئے پھر وہ ہی ہوا ہمیں پوری کوٹھی میں تلاش کیا گیا ایک ایک مرازم سے پوچھا گیا دونوں کافی حد تک پریشان ہو گئے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ہم کہاں گئے اوف تالوت نے میرا شانت باتے گا ہوں گویا ان پانچ لاکھ میں بیس فیصدی رشیلہ کا ہے یقیناً اب بیس فیصد تو ہونا ہی چاہیے وہ خول اس کے اس نے اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا ہے گویا ہم اتنے بے وکف ہیں بظاہر تو ایسی لگتا ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے کیا مطلب ارے تو کیا ہم ایک معمولی سے تجوری بھی نہیں توڑ سکتے کیا سیٹ نے اتنی جلدی روپیہ بینک میں رکھوا دیا ہوگا اوہو اس کا تو ہاری فیل ہو جگا تالوت گندہ ہارے فیل ہو جانے تو یہ روپیہ نوری کے کام آئے گا تالوت نے کہا ہم اس کی شکل دیکھنے لگا تالوت اپنے ارادے میں پختہ نظر آ رہا تھا آؤ جب تک وہ ہمیں تلاش کر رہے ہیں ہم اس کی تجوری تلاش کریں تالوت نے کہا ہم تجوری کی تلاش میں چل پڑے سیٹ روئی والا کی تجوری ایسی جگہ نہیں ہو سکتی تھی جہاں عام نگاہیں پہنچتی ہیں لیکن اس کی بدقسمتی کے خوجی بھی معمولی نہیں تھے اور تالوت سے جب تجوری کو تلاش کرنے میں ناکام رہا تو اس نے راسم کا آواز دی حکم کا غلام حاضر ہو گیا ہمیں سیٹ روئی والا کی تجوری کی تلاش ہے تالوت تالوت نے کہا تشریف لائیے راسم نے گلدن چکا کر کہا ہم اس کے ساتھ چل پڑے راسم ہمیں ایک اندرونی کمرے میں لے گیا پھر اس نے ایک خوبصورت مجسمے کی بائیں آنکھ دبائی ہلکی سی کھٹ کھٹ کی آواز کے ساتھ ایک چکوڑ دبا نمودار ہوا دائیں آنکھ دبائیں تو تیوری بند ہو جائے گی راسم نے کہا ٹھیک ہے تالوت نے گلدن چھٹ کی اور راسم نے کہا ان سے اجل ہو گیا تالوت نے مسکراتے میں میرے طرف دیکھا پھر اس نے جوری کے قریب پہنچ گیا تھی جوری میں بہت سے کاغذات کچھ زیورات جن کے ساتھ کاغذ کی شٹے بندی پڑی تھی اس کے علاوہ پانچ لاکھ کے نوٹوں کی گھڑیاں اور بہت سے چیک بکس اور پاس بکس رکھی تھی ظاہرہ سیر صاحب کی اصل دولت تو بینکوں میں ہوگی یہ پانچ لاکھ ابھی بینک تک پہنچانے کی مولت نہیں ملی ہوگی ورنہ یہ بھی بینک میں ہوتے میں نے کہا ذرا دیکھو تو سیارہ اس سیٹ کے بچے نے کیا دھندے شروع کر رکھے ہیں تالوت نے کہا پھر زیورات کی ایک تھیلی نکال کر میرے سامنے رکھ دی اس کے ساتھ ہی کاغذات بھی تھے میں نے کاغذات دیکھ کر گہری سانس لی کیوں تالوت نے پوچھا روحی والا مکمل سیر اکمبخ سود پر رقم بھی دیتا ہے مجبوروں کی عزت گروی رکھ لیتا ہے پوٹلیوں میں ضرورت مندوں کے زیورات ہیں جن کے عوض سیٹ نے انہیں رقم دی ہے اب یہ زیورات ان کے پاس واپس کہا جائیں گے تالوت سیٹ انہیں سود میں ہی حضم کر لے گا اور اصل باقی کا باقی رہ جائے گا کیا سے حضم کر لے گا ہم انہیں واپس کر دیں گے تالوت نے آنکھیں نکالتے گا اور میرے ہونٹوں پر فیکی سے نسکرات پھیل گئی کس کس کی عزت بچاؤ گے تالوت کس کس پر احسان کرو گے یہ دنیا تو ایسے علمیوں سے بھری پڑی ہے تم نے پھر فضول گفتکو شروع کر دی ہم تیہ کر چکے ہیں جو بھی نگاہوں کے سامنے آتا ہم اس کے لئے کچھ کر سکے تو کریں گے یہ سوچ کر کہ ہم پوری دنیا کی مدد نہیں کر سکتے انہیں کیوں نظر انداز کر دیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس اسلے میں کیا کرو گے کیا ہمیں روزی کمانے کی ضرورت ہے عارف نہیں یہ تو نہیں ہے تو پھر بس تفریح کریں گے جس انداز میں بھی کر سکے ہر اس شخص کی مدد کریں گے جو مدد کا مستق ہوگا سیر کی تیجوری صاف یہ زیورات کاغذات ان تک پہنچ جائیں گے جن کے ہیں چنانچہ سیر روئی والا مردہ بات تالوت نے دونوں ہاتھ تیجوری پر پھیلائے اور دوسرے لمحے تیجوری میں پچھنا تھا تب تالوت نے اتمنان سے مجسمے کی دوسری آنکھ تبائی اور تیجوری کا ہنپ باندھ ہو گیا آؤ دیکھیں وہ دونوں کس مرلے میں ہیں اس میں رشانے پر ہاتھ رکھتے ہو کر ہم دونوں تیجوری والے کمرے سے باہر نکل آئے بہت سے کمروں میں جھانکتے ہوئے ہم دونوں سیر روئی والا کی خوابگاہ میں پہنچ گئے کمرے سے مصر روشیلہ کی آواز سنائی دے رہی تھی دروازہ بند نہیں تھا اس لئے ہم اندر داہل ہو گئے روشیلہ اور سیر صاحب ایک کی سوہر بیٹھے ہوئے تھے روشیلہ کی چیرے پر فکر مندی کے اثار تھے لیکن سیر صاحب قربان ہو جانے والے انداز میں سے دیکھ رہے تھے سمجھ میں نہیں آتا اور وہ دونوں کہاں چلے گئے کسی ملازم نے باہر جاتے بھی نہیں دیکھا پھر بغیر اطلاع دیئے روشیلہ پر خیال انداز میں کہہ رہی تھی ارے مارے کو خود حیرت ہے پر جہاں کہیں بھی ہوئیں گا وپس آ جائیں گا تم کائیں کو پریشان ہوتا ہے روشیلہ بھائی سیر صاحب کسی قدر جنجلائے ہوئے انداز میں بولے اور روشیلہ چونکر انہیں دیکھنے لگی تم پریشان نہیں ہوئی والا ارے ہم کائیں کو پریشان ہوئیں گا ہمارے کو کیا گھاٹا ہے وہ پورے پانچ لاکھ وصول کیا ہماری طرف سے دونوں کھڑے میں جائیں بس تمہاری اوقات ہے یہ ہے سیر صاحب لیکن یاد رکھو اگر وہ ہمارے ہاتھ میں رہے تو دوبارے نیارے ہو جائیں گے نواب رانہ عزیز الدین کے پاس دولت کی گمی نہیں ہے جو شخص دس پیس لاکھ روپے جیب میں ڈال کر گھومے اور چار پانچ لاکھ مومولی سے انداز میں دے دے وہ مومولی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بابا پن اب کدھر سے اس کو پیدا کرے سارا مجھا کرکری ہونا پڑا سیر صاحب نے بزاری سے کہا مزہ تو سیلہ نے اسے گہرین گاؤں سے دیکھا ارے اور کیا فس کلاسوں والا موسم ہے ہم ہے تم ہے یہ کیا بولتا ہے سارا تنہائی ہے ہیرو کا معافق اور پیار محبت کا باتیں کرنے کو مانگتا ہے پن تم ان دونوں کی پکر میں پڑا ہے اوہ سیر صاحب آپ کا پیار محبت کا موڑ ہے تو اور کیا بابا ہم سالہ انسان نہیں ہے کیا آپ کو پیار کرنا آتا ہے سیر صاحب سیلہ نے تنزیہ انداز میں کہا اوہ کھائے کو نہیں آتا ایسا سالہ فس کلاس والا کرتا جرہا ادھر آؤ سیر صاحب چونچ بنا کر رشیلہ کے طرف کس کے لیکن رشیلہ نے جلدی سے ان کے سینے پر ہاتھ رکھے نے روک دیا ہاں ہاں سیر صاحب سیر صاحب آپ کاروباری آدمی ہیں پہلے کاروبار کی باتیں تو کر لیں ارے کاروبار کیسا ہم سالہ پیار کرنے کو مانگتا ہے سیر صاحب پھر مرگے کی طرح پرپٹ پٹانے لگے وہ سیر صاحب پہلے تو میرے کمیشن کے ایک لاکھ رشیلہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی ارے تو بولو نا بابا دیں گا ارے تو بولا نا بابا دیں گا اور تم پیچھا کب چھوڑیں گا میں وعدہ کیا نا تم بیٹھو تو اگر آپ ان میں سے دو لاکھ نکال دیں سیر صاحب تو کیا فرق پڑے گا آپ پھر بھی تین لاکھ کے فائدے میں رہیں گے تو شیلہ مانی خیز انداز میں بولی دو لاکھ سیر جلدی سے بیٹھ گئے دو کہیں کو بابا ایک لاکھ میرا کمیشن ایک لاکھ پیار محبت کے پھر آپ بالکل ہیرو بانجیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا ارے ہم سالہ اس بڑاپے میں کہیں کو ہیرے بنے گا ہم تو ایسی مسکری کرتا پڑا تم بیٹھو تو سیلا بھائی کچھ آئے پانی منگواتا نہیں اب میں چلوں گی رانہ صاحب واپس آ جائیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں اسے سخت نراز ہوں مجھے منانے میرے گھر آ سکتے ہیں رشیلہ بولی بول دیں گے بابا مگر ہم بڑا بند نصیب ہے سیڈ نے افسودگی سے کہا کیوں رشیلہ مسکرائی ارے دیکھو نا رشیلہ بھائی ہم تمہارے کو کتنا محبت کرتا پڑا اپنی پلم میں تمہارے کو کاسٹ کیا تمہارے پہ اتنا محنت کرتا پڑا پن تم پیار کا ایک بات بھی نہیں کرتا آپ پیار کر کے کیا کریں گے سیڈ صاحب رشیلہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا اے باس ایک خواہش کی پن تم پورا نہیں کرتا پڑا تو کیا بنے گا سیڈ صاحب محیوسی سے بولے تو اپنی خواہش پوری کلیں سیڈ صاحب میں تو بزار میں سجی ہوئی ہوں آپ لوگوں سے بنا کرنا رکھوں گی تو کام کسے چلے گا اے ٹھیک بولتا پڑا بلکل ٹھیک بولتا پڑا سیڈ صاحب رشیلہ پر جھگ گئے تعلق سے برداشت نہ ہو سکا تھا اس سے قبل کہ میں اسے روکوں اس نے سیڈ صاحب کے سر سے پگڑی اٹھائی اور زوردار ہاتھ رسید کیا سیڈ صاحب کی آنکھوں میں تارے ناچ گئے وہ اندے ہو گئے رشیلہ ان کے وزن سے بچنے کے لیے جلدی سے ایک طرف ہٹ گئی تھی کیا ہوا سیڈ صاحب وہ حیرت سے بولی ہے سیڈ صاحب نے چندیا ہی ہوئی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا پھر گسیلے انداز میں رشیلہ کے طرف دیکھتے ہوئے بولے بابا تم خود بولا پھر مارتا کا ایک ہو ہے کیا مطلب رشیلہ نے تاجب سے کہا پند تمہارے دونوں ہاتھ تو ہمارے سامنے تھے سیڈ صاحب کو خود بھی حیرت تھی ہوا کیا رشیلہ نے تمک کر پوچھا ارے ہم کو خود نہیں جانتا کیا ہوا سیڈ صاحب پہلے اوپر پھر نیچے اس خیال سے دیکھ پہ وے کہا کہ اوپر سے کوئی چیز ان کے سر پر تو نہیں گری تھی لیکن ایسی کوئی چیز انہیں نظر نہیں آئی تھی بس اب میں چلوں گی سیڈ صاحب وہ پیسے مجھے دے دیں رشیلہ نے جنجلائے و انداز میں کہا اور سیڈ صاحب میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ کوشش کر دے ان کا سر اب بھی چکر آ رہا تھا کان سن سنا رہے تھے دیتا ہے بابا دیتا ہے وہ بیچارگی سے بولے اور پھر لزدے اور قدموں سے اٹھ کر باہر نکل گئے آؤ دیکھیں تالوت نے سرگوشی کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر سیڈ صاحب کو پیچھے چار پڑا پھر ہم دونوں سیڈ صاحب کے ساتھ انداز آئے لوگ گئے تھے سیڈ صاحب نے مجسمے کی آنکھ دبائی اور تجوری کھل گئی پھر انہوں نے اندر جھانکا ایک دم ایسا لگا جیسے ساپ نے کٹ لیا ہو ہائے ارے ارے یہ کیا ان کے موہ سے بھرائی ہو یا آواز نکلی ہو دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے ہائے ہائے ڈاکو پڑ گیا ہائے باپ ربا اے چلو چلو جلدی پولیس چلو بکلانٹ میں ناچتے ہوئے چیختے ہوئے پھر سرپر باہر کیلئے دوڑے انہوں نے وہ شور مچایا کہ ہدا کی پنا ذرا سی دیر میں گھر کے سارے ملازم روشیلہ سمیتھ ان کے گل جمع تھے اور سیڈ صاحب بوڑی عورتوں کی ذرا بین کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ لٹ گئے پانچ لاک نکت لاکھوں کے زیورات تو نہ جانے کیا کیا چلا گیا سب کچھ چپڑ ہو گئے ہو ماں قسم اپنا ہمارا تو نقصان ہو گئے پھر اچانک کوئی اگزام ہموش ہو گئے ان کے جیب سے تاثرات ابر آئے تھے پھر انہوں نے روشیلہ تب دیکھتے ہوئے کہا میسر روشیلہ کیا بات ہے سیڈ صاحب روشیلہ نے تنظیح انداز میں کھا لیکن سیڈ صاحب کو اس وقت اس کے لئے جب توجہ دینے کی فرصت کہاں تھی میسر روشیلہ گپلا ہو گیا اب ماں قسم بہت بڑا گپلا ہو گیا گپلا تو ہو رہا ہے سیڈ صاحب میں خود دیکھ رہی ہوں اور رانہ کا بچہ اس کا ساتھی ڈاکو تھے بہت بڑے ڈاکو وہ پانچ لاکھ دے کر سب کچھ لے گئے ہائے مارے گیو سب لے گئے پانچ لاکھ بھی لے گئے جیور بھی لے گئے سب کچھ لے گئے ہائے ہائے روی والا بار بار سینہ پیٹ رہا تھا سیڈ صاحب سوچ سمجھ کر بات کریں آپ بغیر ثبوت کے الزام لگا رہے ہیں روشیلہ نے تیز ریجے میں کہا ارے آپ ثبوت کا کیا جرورت بھاگ گئے ہائے پا سیڈ نے رونے والے انداز میں کہا اور روشیلہ ان کے قریب پہنچ کر جھگ گئی سیڈ صاحب آپ کتنی اداکاری کریں میں آپ سے ایک لاکھ رکھا ضرور وصول کروں گی اگر آپ شعافظ سے نہیں دیں گے تو میں بھی انگلیاں ٹیری کرنی جانتی ہوں وہ دہاں تیس کر بولی تو ارے ایک لاکھ ارے ایک لاکھ اور دوں ارے کیا کرتا پا مصر روشیلہ اب ایک لاکھ کدھر سے دیں گا ارے ہم تو ایسی ہی مر گیا دیکھ روں گی چھے صاحب روشیلہ کو سیر کی بکواس پر یکین نہیں آیا تھا وہ پاؤں پہ ٹکتی بھائی نکل گئی ابھی تو آپ بھی باقی ہے مصر روشیلہ تعلوتیں ہونٹ بیچتے ہو کہا اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی کیا مطلب میں نے پوچھا مجھے پھانس کر ایک لاکھ کی حقدار وہ بھی تھی اور پھر روی والا گویا اس کی نگاہوں میں میری اور روی والا کی ایک ہی حیثیت ہے ایک لاکھ کی بات دوسری ہے تعلوت باقی معاملات کے لیے اسے معاف کر دو اس کی لائن ہی ہی حیثی ہے بہرال ایک لاکھ سئی اس گزے کے لیے یہی سزا کافی ہے یا کچھ اور اس نے ہمارے اوپر ڈاکزنی کا بھی شبہ کیا ہے کیا اس کے لیے اسے علیدہ سے سبق دیا جائے بس بس اتنا ہی کافی ہے ہارٹ فیل ہو جائے گا بیچارے کا میں نے ہستے ہوئے کہا لیکن حیرت ہے عارفی اتنا ممولی آدمی تو نہیں ہے اتنی سی رقم کے لیے اس کی بری حالت ہو جائے اس کی تو جہدات ہی کافی ہے اس دنیا کے کارہانے کو سمجھنے کے لیے ابھی وقت پر کار ہے تعلوت بس دیکھتے رو اور لطف اندوز ہوتے رو آپ اپنے کمرے میں چلیں یہ تو اس طرح بین کرتا رہے گا اور میں اور تعلوت واپس چال پڑے ٹھیک چھے بجے عبدالبھائی آگیا اس نے ہمارے بارے میں پوچھا ہوگا تو ظاہر ہے اس نے عجیب سی باتیں سننے کو ملی ہوں گی تاہم وہ ہمارے کمرے کی طرف ہی نکل آیا اور ہم نے اس کا استقبال کیا آرے کیا بولتا ہے گولر بھائی کیا بار سب لوگ کا مگر چل گیا ہوتا عبدالبھائی ہمیں دیکھ کر اچھل پڑا کیا ہو عبدالبھائی میں نے پوچھا ارے بابا اور تو پاگل کھانا ملوم ہوتا پڑا جرہ آؤ بری دیکھو سب لوگ کھلاس ہو گیا عبدالبھائی کھوپری سے ہلاتا ہوا بولا کیا ہو گیا آخر میں نے کہا پھر تعلوت کی طرف مر کر بولا آئیے دیکھیں رانا صاحب چلو تعلوت اکام تینوں سیٹ کے کمرے کی طرف چل پڑے جہاں تازیتی میٹنگ ہو رہی تھی اور کچھ دوسرے لوگ بھی باہر سے آئے ہوئے تھے سیٹ ان کے ترمیان بیٹھا اپنے لٹ جانے کی داستان سنا رہا تھا سب سے پہلے عبدالبھائی اس کے پیچھے میں آ اور پھر تعلوت اندر داہل ہو گئے سیٹ نے یوں سرسری نگاہ ہمارے اوپر ڈالی اور اچانک وہ کسی فٹو بال کی طرح اچھل پڑا پھر اس رپ نے جسے سے کہیں زیادہ پھرتی سے ہمارے اوپر چھلانگ لگائی دوسرے لوگ گھبرا کر کسیوں سے کھڑے ہو گئے تھے سیٹ نے جھکر میری کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر مجھے پکڑ لیا پھر اس کے موزے ترہ ترہ کی آوازیں نکلے رہی ماں کسی مہا مار دیو پکڑ لیو اس کا بندن بریتہ کام پرہ تھا اور ہنسی روکنے کی کوشش میں میعہ اور تعلوت کی بری حالت ہو گئی کیا ہو گیا سیٹ صاحب کو میں نے حیرس عبدالبھائی سے کہا سیٹ بدستور میری کمر سے لپٹا ہوا کہاں پر آتھا ارے روئی والا اے روئی والا کیا کرتا ہے خدا قسم اے تیرا مغج فریلہ ہے کیا ہے سمل کے بولو سیٹ عبدالبھائی سیٹ سے میری کمر چھڑانے کی کوشش کرنے لگے اور دوسرے لوگ پاگلوں کی طرح مو پھڑے کھڑے تھے نہیں چھوڑیں گا ہمار قسم نہیں چھوڑے گا اے پولیس کو بلاو جلدی کرو مار گیو پکڑ لیو پولیس تالوتیں آگے بڑھ کر کہا یہ کیا بتمیز ہے روئی والا اس نے روئی والا کی گردن پکڑ کے سے زور سے دھکیل دیا اور روئی والا چاروشاہ نے چھت کی پڑا لیکن اس نے اٹھنے میں بہت پھرتی دکھائی وہ پھر کسی بے سنگھ کے میڈے کی طرح گردن جھکائے آگے بڑا اور اس بار اس نے تالوت کو پکڑنے کی کوشش کی تھی لیکن تالوت کے تھپڑ کی آواز کافی دیر تک گونچتی رہی تھی اس تھپڑ نے روئی والا کے حواس بھی درست کر دیئے تھے آپ اس بتمیزی کی وجہ بتاؤ روئی والا تالوت نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اس کی پروکار شخصیت سے ہی سب محروب ہو گئے تھے کسی نے اس معاملے میں مداخلت کی کوشش بھی نہیں کی تھی تالوت نے روئی والا کا گریبان پکڑ لیا ارے مارتا کائکو ہے بھائی ارے مارتا بھی ہے لوٹ بھی لیا ارے روئی والا گریبان چھڑانے کی کوشش کرنے لگا عبدالبھائی اسے ملونگر سے کیا ہو گیا تالوت نے پھر اسے دھکا دے دیا اور اتمنان سے نیچے گری گیا لیکن اس پار اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ اسی طرح پڑھا ایک ایک گھورنے لگا چپ سادے ہوئے تھا وہ رانہ صاحب اپن کے سالے سیٹھ کا مگج پھر گیا وہ بولتا ہے آپ لوگ ڈاکو ہیں آپ نے اس کی تجوری صاف کر کے پانچ لاکھ روپیر بہت سے زیورات نکال لی ہیں عبدالبھائی نے کہا اوہو تالوت نے ہون بیچ کر روئی والا کو گھورا تو گھر بلا کر مہمان بنا کر تو مہمان کی یہ عزت کرتے ہیں روئی والا ہم ڈاکو ہیں کیوں تالوت آگے بڑا ارے ماریو مت بھائی ماں قسم بڑے زور کا ہاتھ پڑتا ہے پن کیا بولے ارے اور کس نے ہمار تجوری صاف کر دیا روئی والا تمہاری جتنی جداد ہے کھڑے کھڑے کھرید لوں گا بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے اسی وقت ادائیگی ہوگی سمجھے تالوت دیکھ گوندار آواز میں کہا اے تو پھر بھائی ہم کیا بھلے ہم تو لٹ گئی ہو بکواس مات کرو میرے دیئے میں پانچ لاکھ واپس کر دو ورنہ تمہارے اوپر دھوکہ دہی کا مقدمہ کروں گا تو میں قید میں ڈلوا دوں گا ارے پانچ لاکھ اور اور ایک لاکھ روسیلہ کا پورے چھے لاکھ اور پھر لاکھوں کا رقصان ہائے ہم تو لٹ گئی ہو سیڑ گانے کے انداز بھی رونے لگا آؤ عبدالبھائی سیڑ کو رات میں دیکھیں گے تالوت دیکھا اور عبدالبھائی اب ہمارا چمچہ تھا اس لئے وہ گردن اکڑائے ہمارے صد باہر نکلائے کس کی مجال تھی ہمیں روکتا ہم لوگ باہر نکلائے سیڑ بہت کمینہ ہے عبدالبھائی مہمانوں پر چوری کا الزام لگایا ہے تالوت نے باہر نکلتے ہوئے کہا ایک خدا قسم کمینوں کا کمینہ ہے وہ جلیل ہے پر آپ نے خوب جور کا جھاپر لگایا رانا صاحب خدا قسم مجھا آگیا اب وہ پانچ لاکھ حجم کرنے کو مانگتا ہے ہم اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر نکال لیں گے تم فکر مت کرو تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہم تینوں سیڑ کی کوٹھی سے نکلائے تھے کیا بولتا ہے صاحب نوری کے گھر چلیں گے ہاں ہاں بلکل تم ٹیکسی روکو تالوت نے کہا اور عبدالبھائی ایک ٹیکسی کو آواز دینے لگے تھوڑی دیر کے بعد ہم ٹیکسی میں بیٹھے شاپر کالونی جا رہے تھے راستے میں تالوت نے کہا اب ہم واپس سیڑ کی کوٹھی پر نہیں جائیں گے ہمیں کسی امدہ سے ہوتل میں کیام کرنا ہوگا عبدالبھائی تم نے کوٹھی کے لیے کسی سے بات کی ارے آپ کے پاس سے جانے کے بعد ہم چاروں طرف گھونتا پڑا ایک بہت آلی سان کوٹھی کے لیے بروکر سے بات کیا کل کوٹھی دکھائیں گا سیٹ بڑا فس کلاس کوٹھی ہے ایک دم پٹ پار خوب کل ایک کار بھی حرید نہیں ہے ضرورت ہوگی اس کی ٹھیک بولا رانا سر ٹھیک بولا عبدالبھائی خوشی سے داد نکال کر بولے بڑی موٹی اسامی ہاتھ لگی تھی وارے نیارے ہو گئے تھے اور کیا چاہے یہ تھا سوڑی دیر کے بعد ٹیکسی شاپر کالونی پہنچ گیا جو پھر عبدالبھائی نے اسے رکوا لیا عبدالبھائی نے کرایا بھی اپنی جیب سے ہی ادا کیا تھا آخر کوئی اس کمپنی کا مینیجر تھا جو بھی قائم بھی نہیں ہوئی تھی چین منٹ کے بعد ہم میں ایک اپلا زدہ مکان کے سامنے رک گئے جس کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ جھول رہا تھا پردے کی موجود کی کم از کم مکین کی ذہنیت کی اقاسی کرتی تھی خواہ وہ ٹاٹ ہی کا تھا عبدالبھائی نے دروازے پر دستک دی اور چند نماز کے بعد ایک گول مٹول سا بچہ بہن نکل آیا دھولے ہوئے ممولی لیکن صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھا اس کے چیرے پر نوری کی جھلک دکھائی دیتی تھی اے نوری کو ملنے کا مانگتا بابا نوری کو بولو رانہ ساب آیا ہے جی تشریف لائیے ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے بچے نے کہا اور بڑے سلیکے سے پردہ ہٹا دیا پہلے عبدالبھائی اونٹ کی طرح مو اٹھائے اندر داہل ہوئے وہ اس گھر میں آنا جانتے تھے اور ان کے پیچھے ہم دونوں بھی جھجکتے ہوئے اندر داہل ہو گئے چھوٹے سے مکان کا ایک کمرہ تھا سامنے چھوٹا سا دلان تھا دلان ہی کو سٹنگ روم بنایا گیا تھا سرکندوں کے دو مونڈے ایک بول میز ایک چار رپائی بچھی ہوئی تھی چار رپائی پر سفید چادر تھی اور دلان کے سر پر ایک سادہ سے لباس میں ملبوس بوڑا جو آنکھوں سے اندر تک کھڑا تھا اس کے ہونٹوں پر استقبالیاں مسکراہت تھی بٹٹول کا اختیار سے آگے بڑا آئیے آئیے نورو نصہ بیٹی نورو نصہ بیٹی مہمان آگئے آئیے اببا میاں نوری کی آواز سنائی دی اور وہ مسکراتے بھی دلان میں آگئی بلکت سادہ کسی آرائی سے ناشنا آکھ شاید بوچی ہانے کے دنوے سے سرکھ ہو گئی تھی چہرے پر ایک آج جگہ کالک بھی لگ گئی تھی اس نے ہم سب کو سلام کیا تھا پھر وہ ہمارے قریب آئی اور سب سے پہلے میرا ہاتھ پکڑ کر بوڑے کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی اببا میاں یہ گولر بھائی ہیں شاید گولر پھر وہ جھجک کی تھی تلود مسکرات نہ رکھ سکا اور اس وقت میری شرارت مجھ پر یلٹ گئی بوڑے نے پھر میرا ہاتھ ٹھولا شاید وہ اس ہاتھ سے کوئی اندازہ لگانا چاہتا تھا پھر اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ سے بلکر میاں اور یہ نواب عزیز الدین ہے اس بار نوری نے تعلق کا ہاتھ پکڑ کر بوڑے کے ہاتھ میں دے دیا اللہ تعالیٰ مرتبہ بلند کرے بوڑے نے کہا اپنے عبدالبھائی بھی ساتھ ہیں نوری بولی اوہ عبدالبھائی بڑا کرم کیا میاں بیٹھے بیٹھے آپ سب لوگ بیٹھئے اے لوگ کرم سرکار اکائے کا سالہ آرانہ صاحب بولا ہم انہیں ادھر لے آیا عبدالبھائی نے بھی اپنے طور پر انکساری بڑھتی ہم دونوں مونڈوور بیٹھ کے نوری کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے نجانے وہ ہمارے چہروں سے کیا اندازہ لگا رہی تھی شاید جاننا چاہتی ہو کہ ہمیں یہاں کر میوسی ہوئی ہے یا نہیں بوڑا بھی عبدالبھائی کے ساتھ چار پئی میں بیٹھ کر پھر بولا میاں میرے دو بچے ہیں نورو نسا اور سفدر سفدر کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے میری یہاں کے بھی ایک حادثے میں چلی گئی اور جب میں کسی قابل نہ رہا تو نورو نسا نے مرد بن کر اس گھر کی ذمہ داری سنبھالی اللہ حوش رکھے میں نے محسوس کیا کہ بوڑا اپنی بیٹی کا نام بڑے احترام سے لیتا ہے ہم دونوں اس مہور سے بہت متاثر ہوئے ہاں چاچا ایکسٹرہ لوگ کو کام کدھر ملتا صاحب لوگ کا مرجی کا بات ہے اور اپنا روئی والا یہ تو سالہ ایک دم حرامی ہے ابھی نوری کو نوکری سے نکال دیا پن یہ سالہ بابو کھان کا حرامی پن ہے وہ سیڑ کو بولا نہیں تو سیڑ نوری کو نہیں نکالتا عبدالبھائی نے کہا تو نور و نسا بیٹے میرا مطلب ہے بڑا خوشک ہوتوں پر زبان پھیر کر ہموش ہو گیا نوری کا چیرہ بھی زد ہو گیا تھا شاید اس نے بھی یہ خبر گھر میں نہیں سنائی تھی ارے دیکھو چائے وغیرہ تیار ہو گئی ہوگی بڑے نے ہوت کو سنبھالتے ہوئے کہا نوری کی مشکل کی صحتتہ خل ہو گئی وہ چائے لینے چلے گئی تھی بابو ہان کو بھی تو نکال دیا گیا میں نے اس موضوع کو آگے بڑھایا ارے ہاں وہ بھی کلاس ہو گیا عبدالبھائی ہنس پڑا بابو ہان کا نور و نسا سے جگڑا ہو گیا تھا بڑے کے چیر پر تجسس ابر آیا پتہ نہیں عبدالبھائی کی بجائے میں جلدی سے بول پڑا خیر اللہ رازق ہے بڑے نے ایک اور ستھنڈی سانس لی پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اس نے رانہ عزیز الدین سے ان کے بارے میں پوچھا تھا پھر نوری چاہے لے کر آئی اس کے ساتھ ہی بسکوٹ اور پھل بھی تھے اس لے گریلو لڑکیوں کی مارک چاہے بنا کر ہمیں دی اور پھلو وغیرہ کی پلیٹیں پیش کی بڑا بھی شریک تھا سفدر کا کئی پتہ نہیں تھا شریف لوگ حالات کا شکار میں نے دل میں سوچا نوری نے سیٹھ سے دس روپے ادھار مانگے تھے سیٹھ اسے دو روپے دیئے نہ جانے بیچاری نے سب کہاں سے کیا ہوگا ویسے اس وقت عبدالبھائی کی بات بعد میں مداحلت کھل رہی تھی اس لئے میں نے اسے بھگانے کا فیصلہ کا لیا چاہے سے فارق ہونے کے بعد میں نے عبدالبھائی سے کہا عبدالبھائی آپ کے سپورد ایک کام کیا گیا ہے ہو ہو بولو گولر بھائی حکم کرو عبدالبھائی مستعدی سے بولے کمرہ بکرالے پہلے سے انتظام ضروری ہے ہاں دات کو آٹھ بجے آپ ہمیں لینے آ جائیں پس آپ چلے جائیں اچھا جی پن چلے عبدالبھائی فوراں کھڑے ہو گئے پھر وہ اسلام کر کے نکل گیا عبدالبھائی کے نکل جانے کے بعد بوڑے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا میاں اگر بنا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں ضرور محترم میں نے کہا یہ سیکٹری صاحب کا نام سمجھ میں نہیں آیا گولر بھائی کیا بڑا اچھا سوال کر کے آپ نے میری ایک مشکل حل کر دی محترم مزرگ رانہ عزیزو دین دراصل میرے دوست ہیں میں ان کا سیکٹری قطعی نہیں ہوں ہم دونوں یوں ہی سیر کو نکلے تھے یہ عجیب و غریب لوگ ٹکرا آگئے میں تفریحن گولر بھائی بن گیا میرا نام سلیم احمد ہے ورنہ میرا نام سلیم احمد ہے رانہ سب کوئی انوکھے لوگ دلچسپ معلوم ہوئے کیونکہ انہوں نے زندگی پہاڑوں میں گزاری ہے اس لئے ہم ان میں شامل ہو گئے ہو اچھا بڑے میاں ہس پڑے نوری بھی مسکرائے بغیر نہ ریس کی نورو نسان اس لائن کا انتہاب کیوں کیا محترم تالوت ہے بچہ بیٹے انسان سے کچھ گلتیاں سرزد ہو جاتی ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے میرا حیال ہے مجھ سے بھی کوئی گناہ ہی ہوا تھا لیکن مجھے اپنے معمود سے یہ شکوا ہے کہ اس نے میرے گناہ کی سزا صرف مجھے کیوں نہ دی میرے بچے کیوں میرے گناہ کا شکار ہو گئے میرا کوئی وسیلہ نہیں تھا نورو نسان نے گھر کے محول میں پروش پائی تھی بار کی دنیا کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی میں نے کوئی گناہ کی آس کی سزا مجھے یہ ملی کہ نورو نسان کو میری مرضی کے حلاف راستے احتیار کرنے پڑے لیکن مجھے یقین ہے میرے بیٹے کے میں نے کوئی دبڑا گناہ نہیں کیا جس کی پاداش میں نورو نسان کے ذریعے میری پیشانی داگدار ہو جائے اس لئے میں نے پورے تمہات کے ساتھ اسے ازادی دی دی نوری کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے جن کا اسے جنہیں احساس واس نے انہیں خوش کر لیا جس لائن میں نوری نے قدم رکھا ہے محترم اس میں غلط لوگ کی بہتات ہے نوری ایک شریف لڑکی ہے لیکن اس کے باوجود وہ محول نوری کے لئے مناسب نہیں ہے میں نے کہا ایک درخواست کروں گا میاں اگر مان لو تو بڑا احسان ہوگا فرمائیے فرمائیے تارو جلدی سے بولا نورو نسان کو نوری صرف وہ لوگ کہتے ہیں جن کا انسانیہ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا جو جذبات سے لا تلق ہوتے ہیں جب لوگ نورو نسان کو حکارہ سے نوری کہتے ہیں تو میرے دل پر گھوسا لگتا ہے آپ لوگ گفتگو سے نیک اور شریف ملوم ہوتے ہیں میں درخواست ہے کہ آپ اسے نوری نہ کہیں ہم آپ کی خواہش کا احترام کریں گے محترم کیا ہم انہیں نور کہہ سکتے ہیں میں نے پوچھا ہاں آپ اس نام میں اپنایت ہے شکریہ